اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عالم عبدکرو وائسو پراپٹی دوستو اس وقت میں مجود ہوں سفاری پارک انکلیو بارک و اسلامباد میں اور آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس سوسائٹی میں ایک نامو کمل چھوٹے سائز کا گھر آج آپ کے لئے لے کر آئے ہوں بہت ہی مناسب قیمت میں میں یہ گھر آپ کو دلوا سکتا ہوں سب سے پہلے آپ کو دکھاتا چلوں دوستو یہ سفاری پارک انکلیو کے نام سے یہ سوسائٹی ہے اور اس کی مین انٹرنس اس سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ گاڑی اس کی مین روڈ ہے اور یہ روڈ ہے لیفٹ سائٹ پہ بنی کالا کی طرف جاری ہے بلکل ہی سات چند قدم کی دوری پہ بنی کالا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایریا جو ہے یہ بلکل کالا کے ایڈجسنٹ یہ سوسائٹی آتی ہے آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے دوستو اس کے لیفٹ رائٹ پہ سب سے پہلے دکھا دوں یار محمد سوسائٹی ہے اس کے ایک سائٹ پہ اور دوسری سائٹ پہ یہ جے جے آباسی کی سوسائٹی آتی ہے اور اس لکیشن پہ آنے کے لیے بنی گالا سے اگر آپ آتے ہیں تو عمران خان کے گھر سے ہوتی ہوئی جو روڈ بارکوں کی طرف آ رہی ہے وہ بھی اس کو لگتی ہے اس کے علاوہ بکن آسکول والی گلی بھی اس کو لگتی ہے آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے دوستو اس کی طرف لے کر جاتا ہوں اور اس پروجیکٹ کے سامنے اس سوسائٹی کا یہ پارک بھی ہے تو یہ بلکل پارک کے سامنے یہ گھر آ رہا ہے اور اس کی گلی بھی دوستو تقریبا 35 سٹ کی بڑی گلی ہے جک کا ڈسٹنس جو ہے دوستو اگر آپ پارک یو سوسائٹی سے آتے ہیں تو تقریبا پانچ کلومیٹر کی دوری پہ اس کے علاوہ پارہ سے تقریبا یہ تیرہ کلومیٹر کی ڈسٹنس پہ بنتا ہے فیضاباد سے یہاں کا ڈسٹنس جو ہے وہ تقریبا 23 سے 24 کلومیٹر کی دوری پہ اس کے علاوہ زیرو پوائنٹ کا ڈسٹنس بھی تقریبا 16 سے 17 کلومیٹر کا بنتا ہے آج کا جو پروجیکٹ ہے دوستو وہ یہ پارک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی آگے گلی میں مسجد بھی ہے اور پارک کے بلکل سامنے یہ نامکمل ڈانچہ گر آج آپ کے لیے لے کر آئے ہوں جو گری سٹرکچر بنا ہوا ہے اور اسی آلت میں فور سیل کے لیے آیا ہوا ہے اور اس کا فرنٹ اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی زبردست مناسب سائز کا فرنٹ ہے بڑا ہی زبردست انہوں نے خوبصورت ڈیزائن دیا ہوا ہے اور دوستو اس میں انہوں نے بڑا ریلنگ والا دروازہ لگانا تھا اور اس کا منہول بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ منہول انہوں نے بنایا ہوا ہے اور یہاں سے میں آپ کو لے کر جاتا ہوں اس کے پورچ والے ایریا میں یہ پورچ کا ایریا بنتا ہے اس میں ایک بڑی گاڑی آرام سے کڑی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھی سپیس بنتی ہے اور فرنٹ پہ دوستو اس سیٹ پہ انہوں نے یہ اوپن ایریا بھی دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ڈرائنگ کا جو بات ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں چھوٹے سائز کا انہوں نے یہ بات بھی دیا ہوا ہے جس میں ٹائل لگی ہوئی ہے انڈین سیٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور دوستو یہاں سے میں واپس لے آیا ہوں آپ کو پورچ والی سیٹ پہ اور اب اپنے لفٹ سائیڈ پہ آپ کو دکھاؤں گا ان کا ڈرائنگ کا ایریا یہ ڈرائنگ روم انہوں نے بنایا ہے فرنٹ پہ اور اس کی بڑی وینڈو انہوں نے فرنٹ پہ دی ہے اور اس کا ایک دروازہ جو ہے وہ انہوں نے ٹی وی لانچ کے ساتھ شامل کیا ہے جو بڑا اچھا کونسپٹ ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فٹنگ وغیرہ انہوں نے کیے فرش پہ ماربل لگا ہوا ہے سکارٹنگ وغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی سکارٹنگ بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے اور یہ مہن وال وغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے فرش پہ بھی ماربل وغیرہ لگا ہوا ہے یہ سیڈی کے نیچے آپ کو سپیس بھی نظر آ رہی ہوگی یہ اس کی مہن انٹرنس ہے یہاں سے میں آپ کو اندر لے کر جاؤں گا اب میں آ چکا ہوں اس کے ٹی وی لانچ میں اور ٹی وی لانچ کا سائز دیکھ لیں میکسیمم سائز پہ انہوں نے ٹی وی لانچ کو رکھا ہوا ہے یہ لیفٹ سائیڈ انہوں نے اوپن رکھا ہوئے دوستو اور رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ انہوں نے کچن بنانا تھا جو اوپن کچن لوگ بناتے ہیں تو یہاں پہ میڈیا وال وغیرہ بھی ایک سائیڈ پہ بن سکتا ہے اب لاسٹ میں دوستو میں اس کے جو ماسٹر بیڈروم ہے اس پورشن کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فرش پہ بھی ماربل لگا ہوا ہے اور یہاں سے لیفٹ سائیڈ والا جو بیڈروم ہے سب سے پہلے آپ کو وہ دکھا دوں یہ بڑے سائز کے فل سائز کے بیڈروم ہے اس کے فرش پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل لگا ہوا ہے سکارٹنگ وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے اور اس کی جو ونڈو ہے وہ بیک سائیڈ پہ دھی ہے لانڈری والی سائیڈ یہ بنتی ہے اور دوستو اس کا اٹھیج بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اٹھیج بات کے اوپر بھی سپیس جو ہے اور یہ اس کا اٹھیج بات ہے اس کا سائیڈ اگر آپ دیکھیں بہت ہی زبردست آئیڈیل قسم کا انہوں نے سائیڈ دیا ہوا ہے اور اس میں آپ ٹائل وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں انڈین سیٹ لگی ہوئی ہے ونڈی لیشن جو یہ وہ نے لانڈری والی سائیڈ پہ دی ہے تو واپس میں آپ کو لے کر جاتا ہوں اس کے ٹی وی لانچ والی سائیڈ پہ اور ٹی وی لانچ سے اب اس کا دوسرا جو بیڈروم ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ بھی فل سائیڈ کا بیڈروم ہے اس میں بھی آپ فرش پہ ماربل دیکھ رہے ہوں گے سکاٹنگ وغیرہ لگی ہوئی ہے یہ اسی حالت میں فور سیل کے لیے آیا ہوا ہے تو اس کا سب سے پہلے میں اس بیڈروم کی میں آپ کو لانڈری دکھا دوں یہ لانڈری کا ایریا بنتا ہے جس کو ہم واشنگ ایریا بھی کہتے ہیں جہاں پہ کپڑے دوئے جاتے ہیں اس کے فرش پہ بھی ماربل وغیرہ لگا ہوا ہے اور اس کا بھی اٹھیج بات ہے بات کے اوپر آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں سپیس کو انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے یہ اس کا اٹھیج بات ہے دوستو اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈین سیڈ لگی ہوئی ہے ٹائر وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اس کی ونٹیلیشن جو ہے وہ بھی لانڈری والی سائیڈ پہ انہوں نے دیئی ہے فٹنگ وغیرہ کا کام اس میں مکمل ہے اور اب دوستو میں آپ کو واپس لے کر جاتا ہوں اس کے ٹی وی لانڈ سے ہوتے ہوئے کارپورٹ والی سائیڈ پہ تو یہ لوکیشن جو ہے یہ بہت زبردہ سے جیتیا باسی سوسائیٹی اور یار محمد سوسائیٹی کے بیچ میں یہ سوسائیٹی آتی ہے سینٹر میں جس میں سب سے زیادہ اس سوسائیٹی میں گر آباد ہے سب سے زیادہ جو کنسکشن ہو رہی ہے وہ اسی سوسائیٹی میں ہو رہی ہے اب میں آپ کو اوپر لے کر جاتا ہوں اوپر والے پورشن پہ جانے لگا ہوں اور یہ اوپر والے پورشن کی سیڈی اگر آپ دیکھیں تو یہ باہر سے ہی انہوں نے دیئے اگر اوپر پورشن کوئی بناتا ہے تو سیپریٹ اس کا راستہ ہوگا باہری سے تو یہ اوپر والے پورشن میں میں آ چکا ہوں اور یہ ہے اس کے مومٹی کا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں مناسب سائز کی انہوں نے مومٹی بھی دیئے ہے اور یہاں سے میں آپ کو لے جاتا ہوں اس کے فرنٹ والی سائیڈ پہ یہ فرنٹ پہ انہوں نے سپیس بھی دیئے اور اس کے علاوہ یہ اوپر ٹاپ والی سائیڈ پہ سیڈی بھی جا رہی ہے آپ کو یہ بھی نظر آ رہی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی یہ بیڈروم ہے یہ بھی مناسب سائز کے انہوں نے فل سائز کا بیڈروم دیا ہوا ہے اور بیڈروم میں آپ کو دکھا دوں یہ بیڈروم کا سائز بھی دیکھ رہوں گے اس میں دو دروازے لگے ہوئے یہ والا دروازہ بھی نظر آ رہا ہوگا یہ بیک سائیڈ پہ جا رہا ہے جو اوپن ایریا ہے اور اس کا ٹیج باتروم بھی ہے باتروم بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ بات کا سائز بنتا ہے چھوٹے مناسب سائز کا یہ بات ہے اور اب میں آپ کو لے کر جاؤں گا اوپن ایریا میں یہ اس کا اوپن ایریا ہے یہ کولم بیم کا بنا ہوا گر ہے انٹو کا بنا ہوا گر ہے بلکل بنی گالا کے قریب ایڈجسنٹ ہی یہ بنی گالا کے آتا ہے اور اس سائیڈ پہ یہ سپیس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ ایریا بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ انہوں نے یہ ایریا بات کے لیے چھوڑا ہوا ہے کچن بھی بنایا جا سکتا ہے بات بھی بنایا جا سکتا ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں اور اوپر آپ مومٹی پہ بھی جا سکتے تو یہاں سے اگر آپ لوکیشن دیکھیں گے دوستو تو بہت ہی خوبصورت گرین لش یہ ایریا ہے اور اس کے لیفٹ رائٹ پہ بے شمار گر بنے ہوئے ٹوپ پہ میں آپ کو لے کر جاؤں گا اور وہاں سے آپ کو ویو بھی دکھانے کی کوشش کروں گا اور مالکان جو اس کی ڈیمانڈ بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ٹوپ والے ایریا میں میں آ چکا ہوں یہاں سے میں آپ کو دکھا دوں اس کی بیک سائیڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے گر بنے ہوئے لیفٹ رائٹ پہ بھی بنے ہوئے اس سائیڈ پہ بھی یہ سارے گر بنے ہوئے بے شمار اور اس گروں میں فیملیا بھی ریائش بزیر ہے اس سوسائٹی میں بجلی بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے گیز بھی ان قریب آنے والی ہے گلیا اس کی پکی ہے بڑے سائز کی گلیا ہے اس لوکیشن پہ آنے کے لیے آپ اس سائیڈ سے بنی گالا سے بھی روڈ سیدھی آ رہی ہے انصاف چوک سے جو روڈ عمران خان کے گھر کی طرف جاری ہے وہ سیدھی اس سوسائٹی کو لگتی ہے اس کے علاوہ بکنہ اسکول والی گلی بھی اس کو لگتی ہے اور دوسری سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ بارکوں سے گھر آپ آتے ہو تو یہ سیملی ڈیم روڈ سے ایک روڈ لنک کرتی ہے جو بنی گالا کی طرف جاری ہے تو سیملی ڈیم روڈ سے بھی اس کو ایکسس ہے اور اس کے لیفٹ رائٹ پہ یہ ایریا میں بتا دوں یہ سارا ایریا جو ہے یار مومت سوسائٹی کا ہے اس کے علاوہ دوسری سائیڈ پہ یہ والا ایریا جو ہے یہ جے جے آباسی کی سوسائٹی ہے اور اس کے ایک سائیڈ پہ یہ جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بوٹینیکل گارڈن انٹرنیشنلزو یہاں پہ بننا ہے یہ لائف ٹائم یہ ویو رہے گا بڑا خوبصورت اور اس کے یہ فرنٹ پہ میں اس کا پارک بھی دکھا دوں یہ اس سوسائٹی کا پارک ہے تو یہ پارک کے سامنے والا گھر ہے اور اس سیٹ پہ یہ مسجد بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی مین کمرشل روڈ بلکل قریب ہے پیدل کی دوری پہ یہ سارا ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بارکوں کا ایریا بنتا ہے ہائٹ والی یہ جگہ خوبصورت گرین لش یہ ایریا ہے مالکان جو اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہو بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں اس کے علاوہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں اسکرین پہ میرے نمبر نظر آ رہوں گے آپ کال کر کے بھی رابطہ کر سکتے ہو اور انہی نمبروں پہ ورس اپ بھی موجود ہے آپ ورس اپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں یہ کولم بیم کا بنا ہوا گھر ہے انٹو کا بنا ہوا گھر ہے مالکان اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ستر لاکھ روپے نیکس ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ